بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم ٹو مای چینل ایٹا پوریو پیارے دوستو آج سے ہم پاکستان سٹڈیز کی ایم سی کیوز کا ایک نیو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایم سی کیوز کنزسٹنٹلی ہر ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں خاص طور پر ایٹا کی ٹیسٹ میں یہ ایم سی کیوز یا اس سے ریلیڈڈ جتنی بھی ایم سی کیوز ہے وہ آپ نے اکٹک کرنے ہے سیکھنے ہے تاکہ آنے والے ایکزامز میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکو تو چلیں ویلکم کو شروع کرتے ہیں ویلکم کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریگویسٹ ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس میں ایک پیشن نمبر فرسٹ ہے اپشن اے پیسیپک اوشن اپشن بی اٹلانٹک اوشن اپشن سی آرٹک اوشن اپشن ڈی ساوڈرن اوشن اس سوال میں کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا اوشن کونسا ہے پیارے دوستوں اوشن کی نام یاد رکھنی کیلئے میں آپ سب دوستوں کو ایک ایسا ٹرک سکھاؤں گا وہ ٹرک یہ ہے جیسے کہ آپ سب دوستوں کو سکرین پر نظر آرہا ہے ورڈ پیسہ سو جسٹ وی ہیو ریمیمبر دس ورڈ پیسہ اس ورڈ میں میں نے جو ترتیب دیا ہے وہ لارجسٹ اوشن سے سمالیسٹ اوشن کی طرف ہے اس ورڈ پیسہ میں اوشن کی نیمز چھپی ہوئے ہیں اور اس میں ترتیب بڑی اوشن سے چھوٹی اوشن کی طرف ہے اس ورڈ میں جو پہلا لیٹر ہے یعنی P سٹینڈز پور پیسیپک اوشن A سٹینڈز پور اٹلانٹک اوشن I سٹینڈز پور انڈین اوشن S سٹینڈز پور ساوڈرن اوشن اور لاسٹ میں A سٹینڈز پور اٹلانٹک اوشن تو پیارے دوستو اب تو آپ سب دوستوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر سب سے سمالیسٹ اوشن کونسا ہے اس میں کریکٹ اوپشن ہے اوپشن سی اٹلانٹک اوشن پیارے دوستو اب تو آپ سب دوستوں کو یہ ٹرک سمجھ آگیا ہوگا نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر ٹو اس سوال میں کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کی درمیان کونسا معاہدہ سائن کیا گیا تھا اوپشن A سوویٹ پیکٹ اوپشن B بائی لیٹرل پیکٹ اوپشن C تاشکن پیکٹ اوپشن D شملا پیکٹ یہاں پر کریکٹ اوپشن جو ہے وہ ہے اوپشن C تاشکن پیکٹ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک پرو امن ایگریمنٹہ پاک اور انڈیا کی درمیان اور یہ معاہدہ دس جولائی 1966 کو سائن کیا گیا تھا نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر ٹری اسلامیہ کالیج پشاور واس پاؤنڈڈ این بلینک سپیسر اوپشن A انیس سو ایک اوپشن B انیس سو فانج اوپشن C انیس سو نو اوپشن D انیس سو تیرہ اس سوال میں کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالیج کی بنیاد کب رکھی گئی اسلامیہ کالیج کی بنیاد یہ انیس سو تیرہ میں رکھی گئی اس میں کریکٹ اوپشن ہے اوپشن D اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسلامیہ کالیج کی بنیاد یہ سر صاحبزادہ عبدالقیوم نے انیس سو تیرہ میں رکھی تھی اور اس کا تعلق ٹوپیس ڈسٹرک سوابی سے ہے نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر فور سوال میں کہتے ہیں کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اوشن کونسا ہے اوپشن اے پیسپک اوشن اوپشن بی اٹلانٹک اوشن اوپشن سی آرٹک اوشن اوپشن ڈی ساؤڈرن اوشن تو اس لحاظ سے یہاں پر کریکٹ اوپشن جو ہے وہ ہے اوپشن بی اٹلانٹک اوشن نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر فائو اوپشن اے مرکری اوپشن بی وینس اوپشن سی سچرن اوپشن ڈی جوپیٹر اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہماری شمسی نظام میں سب سے بڑا سیارہ کونسا ہے وہ ہے جوپیٹر اس میں کریکٹ اوپشن ہے اوپشن ڈی نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر سکس اس سوال میں کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان پر کتنی گوورنر جنرل کی حکومت رہی ہے اوپشن اے تری اوپشن بی فور اوپشن سی فائو اوپشن ڈی سیکس ہے اس میں کریکٹ اوپشن ہے اوپشن بی گوورنر جنرل یہ ٹوٹل تعداد میں چار ہے اور ان کی نام یہ ہے فرسٹ گوورنر جنرل محمد علی جناح سیکنڈ گوورنر جنرل سرخواجہ نازم الدین ترد گوورنر جنرل غلام محمد اور فور تینی لاسٹ گوورنر جنرل سکندر مرزا سکندر مرزا یہ آخری گوورنر جنرل تھا اور پہلا صدر تھا نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر سیون یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے اوپشن بی فائو اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سیکورٹی کانسل پندرہ عرقین پر مجتمل ہے جن میں پانچ جو ہے وہ پرمنٹ ہے نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر ایٹ یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پہلی شملہ کانپرنس چودہ جولائی انیس سو پینٹالیس کو ختم ہوئی اس دوران دوسری جنگ عظیم بھی ختم ہوئی تو نئی حکومت نے وائس رائے ہند کو کچھ نئے ہدایات دی چنانچہ ایکیس اگس انیس سو پینٹالیس کو وائس رائے لارڈ ویول نے انتہابات کا اعلان کیا اس میں کریکٹ اوپشن یہی ہے نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر نائن نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر ٹین یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے پاکستان میں سہراؤں کی تعداد پانچ ہیں پاکستان میں سب سے بڑا سہرہ جو ہے وہ تر ڈیزرڈ ہے اور سب سے چھوٹا ڈیزرڈ جو ہے وہ ہے تل ڈیزرڈ سا تر ڈیزرڈ یہ سب سے بڑا سہرہ ہے اور تل ڈیزرڈ یہ سب سے چھوٹا سہرہ ہے نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر ٹین یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے اوپشن سی یوم تکبیر یعنی یوم تکبیر یہ پاکستان ہر سال 28 مئی کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان بکیم دنیوکلر پاور آن 28 مئی 1998 نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر ٹویل کانسٹیٹیشن آب انیس سو تریتر کنزسٹ آب ہاو مینی آرٹیکلز اس سوال میں کہتے ہیں کہ انیس سو تریتر کا آئین یہ کتنی دپات پر مشتمل ہوتا ہے اوپشن اے دو سو ساٹھ اوپشن بی دو سو ستر اوپشن سی دو سو آسی اوپشن ڈی دو سو نبے یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے اوپشن سی دو سو آسی کانسٹیٹیشن آب انیس سو تریتر کنزسٹ آب ٹو ایٹی آرٹیکلز نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر ترٹین پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل کون تھا اوپشن ایک قائدی آزم اوپشن بی خواجہ نازی مدین اوپشن سی سکندر مرزا اوپشن ڈی نن آف دیز یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے اوپشن بی خواجہ نازی مدین نیکس قیشن کر لیتے ہیں کانسٹیٹیشن آب انیس سو بہا سٹھ کنزسٹ آب بلینک سپیس آرٹیکلز اوپشن اے دو سو تیس اوپشن بی دو سو چالیس اوپشن سی دو سو پچاس اوپشن ڈی دو سو آسی اس میں کریکٹ اوپشن ہے اوپشن سی دو سو پچاس یعنی انیس سو بہا سٹھ کا آئین جو ہے یہ دو سو پچاس دپات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انیس سو چپن کا آئین جو ہے یہ دو سو چونتیس آرٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے نیکس قیشن کر لیتے ہیں قیشن نمبر پیفٹین دا سیکنڈ لارجس سٹی آب پاکستان اس بلینک سپیسہ اس سوال میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کونسہ ہے اوپشن اے لاہور اوپشن بی کاراچی اوپشن سی پیسال آباد اوپشن ڈی پیشاور یہاں پر کریکٹ اوپشن ہے اوپشن اے لاہور پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ ہے کاراچی یعنی پسٹ نمبر پر سب سے بڑا شہر پاکستان میں یہ کاراچی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ لاہور ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ